نہیں ہونی چاہیے تو ڈاکٹر رمبیت کر نے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بولتے ہوئے کہا تھا کہ ای نیو ڈاکٹرین ایز کام اپ انڈیا وینڈ مناورٹی وانٹس ٹو شیئر پاور بیت مجاریٹی دی آر ڈاپڈ ایز کمیونلز اینڈ کمیونلیس بٹ وین مجاریٹی وانٹس ٹو ایمپوز ایٹس بل دیٹ اس کالڈ نیشنلزم کہ ہندوستان میں ایسا کام شروع ہو گیا ہے ان کے ہوتے ہوئے جب وہ لا منسٹر تھے ان کی سپیچ ہے کہ جب اقلیتیں اپنا حق مانگتی ہیں بنتا حق دیش کی سطح میں بھاگے داری مانگتے ہیں جب کہہ دیا جاتا ہے یہ کمیونل ہیں یہ فرقہ پراست ہیں یہ فنڈیمنٹلیسٹ ہیں اور جب مجاریٹی اکثریت کے لوگ جب اپنی بات کوئی ٹھوچنا چاہتے ہیں منورٹیز پر اس کو دیش پاکتی کہہ دیا جاتا ہے نیشنلزم کہہ دیا جاتا ہے اب وہی ہو رہا ہے ہم اپنے حق کے لیے چلا رہے ہیں تم زبا کر رہے ہو منورٹیز کو ہندوستان میں ترہ ترہ کے قانون لیا کر اور ہندوستان کے سفدھان کی کمزوریاں فریجیلیٹیز ان کو ایکسپلائٹ کر کے آپ ہر روز ایسے قانون ہندوستان میں لا رہے ہو جس میں کانسٹیچوشن کی جو سپیرٹ ہے وہ ضائع ہو رہی ہے الوک ہو رہی ہے منورٹیزو جو اقلیتیں ہیں ان کو دوبارہ سے غلام کیا جا رہا ہے اور یہ کام رسس نے مدد سے شروع کیا ہوا تھا اب جب مجورٹی ان کی منصوبہ بندی کامیاب ہو گئی پچھلے پانچ سال موٹی نے ہندوستان کی فضاؤں میں زہر بویا ہے زہر پرانمکی بندے زہر اس سے بدکسنتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے اگر ڈاکٹر ہی مریض کی رگوں میں دوا کی بجائے پوائزن کی پینیٹریشن شروع کرے تو پھر کسی کو کون بچا سکے گا اگر پرائی منسٹر ملک کا اس جمہوریت کا وہ کمیونل باتیں کرے اور ٹارگٹ کر کے کبھی لباس کو کبھی خوراک کو کون کی کھا رہا ہے کون کیا پہم رہا ہے یہ کیا کام ہے پرائی منسٹر کا وہ کون ہوتے ہیں یہ پوچھنے والے کہ کون کیا تھا رہا ہے کوئی کونسا دباس پہن رہا ہے ہندوستان کا آئین ہمیں فریڈم دیتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن اس کے پرییمبل میں سب چیزیں ڈیفائن کی گئی ہوئے میں نے کون سے ریلیجن کو ماننا ہے کون سے فید کو ماننا ہے یہ میری فریڈم ہے بھئی میں پاٹ کروں میں نماز ادا کروں میں بیٹھ کے کروں میں اٹھ کے کروں میں محجز میں جا کر کروں میں سڑک پہ بیٹھ کروں موزی کون ہوتا ہے ہمیں پوچھنے والے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو حق ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں مداخلت کرنے کا تو اس پوری بشو میں کسی بھی سرکار کو کسی بھی حکومت کو کوئی حق نہیں ہے کسی بھی حکومت لیکن جو پانچ سال زہر کا بیج بویا موٹی نے آر ایس ایس نے ستر سال پہلے آر ایس ایس نے بویا پھر پانچ سال بی جے پی نے سرکار بنا کر بویا اور پورے ہمدوستان کو یہ گنگا جمنی تحظیم کو دفن کر کے پورے ملک کو تقسیم کر دیا ہے ہندو اور مسلمان اور کمینوئن لائن پہ ایکسپلائٹ کر کے ووٹ لیا ہے اب ووٹ لیا ہے یہ کہہ کر لیا ہے کہ آپ کو اور ہم کو آپ کو اور ہم کو انہوں نے نہ صرف ڈی سٹیبلائز کرنا ہے بلکہ ہم کو ہر طرف سے ڈس آرم کرنا ہے ہر طرف سے کمزور کرنا ہے اور آپ کے ایمان پر عملہ کرنا ہے ہمارے ایمان پر عملہ کرنا ہے یہ جو قانون لائے ہیں سیٹیجنشپ ایمنڈمنٹ ایکٹ این سی آر یہ دو تین چیزیں جو بھی لائے ہیں وہ اسی انٹینشن کے ساتھ لائے ہیں اب وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں میں دم کتنا ہے ہم کتنے زور سے اس کی مخالفت کرتے ہیں میں آپ کو ہم تھب لوگ پنجاب کی طرف سے آئے ہیں جب آپ پر حملہ ہوتا ہے جب آپ پر تشتد ہوتی ہے جب آپ کے حقوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے جات انسان کے چہرے کو دیکھ کر اس کے ایمان کو دیکھ کر قانون بنائے جاتے ہیں تو آپ سب سکتے ہیں کہ دیش کس طرف کو جا رہا ہے میں یہاں ہم کلی جامیہ ملیا میں جو کوارڈی ریشن کمیٹی تھی اس سے گفتگو کر رہے تھے ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ ایک ایک منورٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پہلے ایٹی فور میں ہمارے ساتھ ہوا یہاں ہمارے گلوں میں ٹائر پاکر زندے جلائے گئے لوگ جندے جلائے گئے میں یہ درد سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اور ہمارے گھل جل لہے تھے اس وقت آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن یہ آگ آپ کے دروازے پر بھی آنے والے تھے ورنہ وہ آگ اس وقت نہ جلتی پہلے ہمیں ٹارگٹ کیا ہمیں بتایا گیا کہ آپ کی جگہ کہاں ہے اس دیش میں منارٹیز کی جگہ کہاں ہے اور اب مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جب یہ ہٹلر نے نازیوں کا راج آیا جرمنی میں تو ایک پادری تھے وہاں پیسٹر نیو بلن اس نے بہت خوبصورت کہا نازی حکومت کے آنے کے بعد اس نے کہا جب یہ نازی سوشلسٹوں کو مار رہے تھے سننے والی بات ہے جب نازی سوشلسٹوں کو مار رہے تھے ہم چپ رہے میں چپ رہا کیونکہ میں سوشلسٹ نہیں تھا پھر نازیوں نے یونینسٹ کو مارنا شروع کر دیا ہم کھموش رہے کیونکہ میں یونینسٹ نہیں تھا اس کے بعد نازیوں نے یہودیوں کو مارنا شروع کر دیا نسل کشی جس کو کہتے ہیں ہولوکاست جرمن میں یہودیوں کو ہوا تو پادری کہتا میں اس لیے چپ رہا کہ میں یہودی نہیں تھا پہلے سوشلسٹ مارے پھر یونینسٹ مارے پھر یہودی مارے تو وہ عیسائی پادری کہتا پھر ہماری باری آئی اور جب مجھے مارنے لگے تو پھر میرے لیے واز اٹھانے والا کوئی زندہ ہی نہیں رہا تھا یہ دوسرا نازی ہے یہ جو ہٹلل کے روپ میں موڈی اور شاہ ہیں دیئر نازیز آف جامل اور یہ سسٹیمیٹک طریقے سے منوریٹیز کی نصر کشی کر رہے ہیں ہمیں جاگنا ہوگا ہر بشر کو جاگنا ہوگا جیسے آپ جاگ رہی ہیں جیسے بچے جاگ رہے ہیں